موسیقی ناظرین برامتے رمضان ٹرانس میشن میں آج اس سیغمنٹ کے لیے روزہ اور سہت میں میں موجود ہوں سکن سپیشلسٹ ہے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ خان ان کے کلینک پر اور دنیا بھر میں جانے اور مانے جاتے ہیں پاکستان میں بھی ان کو بہت اچھا پاکستان میں بھی ان کو اپنی اس فیلڈ میں نمائع نام حاصل ہے ابھی ہم بات کریں گے پروفیسر اکرام اللہ خان صاحب سے ان سے پوچھیں گے کہ سکن کی کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں جو آج کل سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا پلیس یہ بتائی گا کہ کون سی ایسی سکن کی بیماریاں ہیں جو آج کل سب سے زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں بچے ایسی رمضان میں تو ایسی کوئی سپیشل چیز نہیں ہوتی ہے جو خدا نہ خواستہ اس کا سکن کی اوپر غلط اثر ہو رمضان الحمدللہ مبارک مہینہ ہے اور اس میں ایسی سکن کی اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا آبیسلی صبح ہم سہری کرتے ہیں اس میں پراپر کھانا وغیرہ جو چیز بھی کھاتے ہیں پانی وغیرہ پیتے ہیں تو آدمی تھراؤٹ دے ڈے ہائیڈیٹڈ رہتا ہے ہاں اگر کوئی مزدور ہے کوئی دھوپ میں کام کر رہا ہے آبیسلی اس میں بیسیکلی پھر سکن ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ہیٹ سروک اور یہ چیزیں ہو سکتے ہیں اسپیشلی گورنیوں کے موسم میں لیکن ایسی سچ رمضان کے مہینے میں سکن کی اوپر ایسی سچ اس کے کوئی غلط اثرات نہیں ہوتے ہیں انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو آبیسلی باڈی میں ایک میکینزم ڈیولپ ہو جاتا ہے ایک چیز کو فائٹ کرنے کا جو ایک دیکھا گیا ہے ایک پروسس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمیون سسٹم زیادہ اچھا ڈیولپ ہو جاتا ہے ایک پروسس ہے جس میں پروگرام سٹیل ڈیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک سٹیڈی کے مطابق سکن میں دیورنگ دی پیورڈ آف رمضان کام ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری سکن میں قوت مدافیت زیادہ ہو جاتی ہے ایمیون سسٹم زیادہ ہو جاتا ہے رمضان کے وجہ سے فاسٹنگ کے وجہ سے بیسیکلی اس میں بیسیکلی باڈی گوز انٹو ڈیفنس موڈ جب ڈیفنس موڈ میں باڈی جاتی ہے تو تمام وہ چیزیں غیر ضروری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں باڈی میں اس کو روک دیتی ہے پلس اس میں آپ کے جو اگر آپ دیکھیں سکن میں آپ کا پیٹ بھی آ جاتا ہے پورے آپ کا باڈی فیٹ بھی آ جاتا ہے اس میں بھی جو وہ ریزیسٹنٹ پاکٹ آف فیٹ ہوتے ہیں جو کسی طریقے سے ہٹتے نہیں ہیں وہ بھی ریزر فیٹ باڈی کو جب انرجی کے ضرورت ہوتی ہے تو اس ریزر فیٹ کو باڈی استعمال کرتی ہے اور وہ وہاں سے جو ہے اب نارمال فیٹ پاکٹ جو ہم مشینوں کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا رم سے فاسٹنگ سے ہٹ جاتی ہے ڈاکٹ سیب یہ بتائی گا کہ ابھی رمضان کی اگر بات کریں رمضان میں کونسی ایسی ڈیزیزز ہیں جو سب سے زیادہ سکن کے پرابلمز دیکھنے میں آتے ہیں ساتھ ساتھ رمضان کی ایک روٹین اس کے بعد ایکنی کا ایشو بہت زیادہ آ جاتا ہے تو کس طرح سے ان تمام چیزوں پر قابو پایا جائے اور اگر یہ مسئلے درپیش آ جاتے ہیں تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوگا بسیکلی دیکھیں ایکنی ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے باڈی میں گلینڈز ہوتے ہیں سبیشز گلینڈز تھوڑا اس کو میں میڈیکل ٹرم بھی استعمال کروں گا لیکن عام استعلاح میں اس کو میں تھوڑا سمپلیفائی کرنے کی کوشش پر کروں گا ہمارے باڈی میں گلینڈز ہوتے ہیں اس کو ہم سبیشز گلینڈ کرتے ہیں ایڈلٹ ہوت میں وہ گلینڈز سبیشز مٹیریل پرویوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کبھار اس گلینڈز کے اوپننگ بند ہو جاتی ہیں مٹیریل سکن کے اندر آ جاتا ہے اس پہ سیکنڈری بیکٹیریل فیکٹی اس پہ بیکٹیریہ بیسیکلی ایک بیکٹیریل ہوتے ہیں پروپینم بیکٹیریم جو سکن کے اندر موجود ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اپنا کام کرتا ہے وہ فیٹی ایسیڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ فیٹی ایسیڈ انفلمیشن کرتا ہے سکن کے اندر اس کے وجہ سے وہ ریڈ نیس کیل مہا سے سکن کے اوپر بن جاتے ہیں بیسیکلی ایڈلٹ ہوت میں ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ گلینڈ انڈر دی انفلنس آف انڈروجن ہارمونز جب پیوبرٹی میں ہوتی ہے اس میں آتے تو وہ گلینڈ اپنی پروڈکشن شروع کر لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں اکنی اور زیادہ پروان چڑ جاتی ہے فور ایسیڈ اگر ہم چیرکیو پر سٹیروائیڈ لگائیں اکثر خواتین ڈیفرنٹ کریمیں مکس کر کے لگاتی ہیں جس میں سٹیروائیڈ ہوتے ہیں ڈال دیتے ہیں سٹیروائیڈ بیسیکلی ٹیمریلی طور پر آپ کی سکن کو کلر کمپلیکشن کو بہتر کر لیتی ہے لیکن بعد میں سکن کو خراب کر لیتی ہے ایک سیڈ ایفیکٹ اس کا یہ ہے کہ سکن کے اوپر اکنی کے دانے بن جاتے ہیں نمبر ایک اگر آپ خواتین نے چہرے کے اوپر میک اپ زیادہ دیر کے لیے لگاتے ہیں اس طرح وہ پورس اکنی کے بند ہو جاتے ہیں اس طرح وہ میٹیریل جاتا ہے تو میک اپ ایک سیکنڈ کریٹیریہ ہو گیا یا ایک اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر اکنی کے دانے بن سکتے ہیں پھر ایک کنجیشن ہوتی ہے پومیڈ اکنی اکثر لوگ سر میں بہت زیادہ تیل لگاتے ہیں وہ تیل ماتھے پی بھی آ جاتے ہیں تو ماتھے پی بھی چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی اکنی ہے پھر جیسے ایلڈرلی لوگوں میں اگر ان کی بیماری ایسی ہے جن میں ان کو سٹیروائیڈ کھانے کے لیے دی جائے استما ہو گیا یا کوئی اور ایسی میڈیکل کنڈیشن تو اس میں بھی آرثریٹس بغیر ہو گیا ہے تو اس میں بھی جو ہے اکنی کے دانے چیرے کے اوپر ایز ای ریکشن بن سکتے ہیں تو یہ اکنی کے مختلف ریزن ریزنز ہیں آبیسلی جو ایڈلڈ ہوت اکنی ہے ان میں بیسیکلی میں اپنے پیشن کو یہ کہوں کہ اس کا پراپر کیر کریں جو اس کا ریکوائیڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ کریں جو ٹریٹمنٹ نہیں ریکوائیڈ وہ نہ کریں اکثر لوگ جاتے ہیں اکنی بنی ہوتے ہیں اکنی کو پر فردر سٹیروائیڈ ڈال دیتے ہیں ٹیپریٹر طور پر تو میں بھی کہ تھوڑا فرق آ جائے لیکن بعد میں سکن اور بھی خراب ہو جاتی ہے تو پلیز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس مرض کو اکنی کو ایڈنٹفائی کریں اور اس کا پراپر علاج کیا جائے اکنی کو کبھی بھی کھوجانے کی کوشش نہ ہے پرک سب یہ بتائے گا کہ نوجوانوں کو خواتین کو بچوں کو سب کو ہی کوئی ٹپس دینا چاہیں گے کس طرح سے وہ اپنی سکن کا خیال رکھیں بالوں کا اور سکن کے مسائل سے بچ سکیں ٹپ یہ دینا کہوں گا کہ خدارہ ڈاکٹر کی کولیفیکیشن دیکھو اس کی آپ کو باڈی لینگویج سے ڈاکٹر کا پتہ لگ جائے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا ہے کہ آپ انٹرپرینئور ہے جس کو ہم ٹریڈرز کہتے ہیں وہ ایک لفظ ہے اس کو مرچنڈ ڈاکٹرز نمبر ٹو ان سے ڈریں آپ پروپرلی کولیفائیڈ ڈرمٹولوجس کے پاس جائیں لکھی ہوئی ہیں دنیا میں جس چیز کے بارے میں کل میرے پاس ایک کس نے برطن مجھے گفت دیا تھا اس کو بھی میں ڈال دیا تو وہ بھی گوگل میں اس کی پوری حصیٰ آگئی ٹھیک ہے نا تو ہر ایک چیز کیا جاتی ہے آپ اس کا سرچ کرو پروپرلی کولیفائیڈ پرسن کے پاس جو آپ وہ چیز کرو جو آپ کو ذہن مانتی ہے ٹھیک ہے نا کبھی بھی خود سے ٹریٹمنٹ نہ کریں یا یوٹیوب سے دیکھ کے گوگل ڈاکٹر سے دیکھ کے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اور اسے آپ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کریں اور جو کویکس ہیں اس سے پلیز دور رہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنڈ ڈاکٹر حضرات سو کالڈ ڈاکٹر حضرات آر کویکس میرے سپیشلی میرے فیل میں آج کل بہت سارے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں تو نیشلی ان مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ڈائیٹ کو کیسا رکھنا چاہیے کیا چیزیں ہیں جن کو ڈائیٹ کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم ان مسائل سے بچ سکیں دیکھیں بسیکلی تو اگر ہم سمرز میں دیکھ رہے ہیں تو جیسے میں نے کہا ہے ڈی ہیڈریشن وغیرہ ہو جاتی ہے لیکن مطلب اگر دھوپ میں جائیں تو تھوڑی بہت ٹیننگ ہو جاتی ہے سن بن ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری سکن کو ہر ایک خطے میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیا یورپ میں الگ سے پیدا کیا ایفریقہ میں الگ سے ایشیا میں الگ سے ہماری سکن میں ریزسٹنس ہوتی ہے اگینٹس سن لائٹ ہم اتنے زیادہ ہماری تھوڑی بہت ٹیننگ ہوتی ہے لیکن ہم سن بن ہمیں بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے جن کی سکن بہت فیر ہوتی ہے تو جو میلنین ان موسم میں ہمارا جو ویدر ایسے ہے اس میں موسکیٹوز بھی ہیں کافی چیزیں ہیں تو اس کے اوپر جیسے ڈیفرنٹ انسکٹ بائٹس پیشنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں کچھ پیشنٹ الرجک ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ انسکٹ بائٹس ابھی ضروری نہیں ہے ایک چیز ہم کہتے ہیں پیپلر اٹکیریا پلیز اس کو سمجھنے کے کوشش کریں ابھی ضروری نہیں ہے کہ مجھے سکن کے اوپر مختلف قسم کے ریشز ہو جائیں ابھی ضروری نہیں کہ وہاں پہ مجھے انسکٹ نے بائٹ کیا ہو اگر انسکٹ کو میں الرجک ہوں اور وہ مجھے وہاں پہ ٹچ بھی خالی کریں مختلف جگہ کے اوپر وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے دانے بن سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ بائٹ کی وجہ سے ہونا اچھا نمبر سیکنڈ ایک چیز اور بھی میں اس پروگرام سے بیسیکلی اپنے جو لسنرز ہیں ان کو یا یوئرز ہیں ان کو میں آگاہ کر لوں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیزار ایریٹینڈ پیپولر کانٹیک ڈرمٹائٹس سوری بڑا لفظ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر پیشنٹ جب سوتے ہیں جب اٹھتے ہیں تو ان کی اسپیشلی گردن ایری ایک عجیب و غریب قسم کی ایک نشان یہاں پہ بنی ہوتی ہے تو اکثر کوئی پیشنٹ بچارے سپرسیشز بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا جن نے کاٹ لیا یا کیا چیز ہو گیا بیسیکلی وہاں پہ کوئی انسیکٹ کر رہا ہوگا آپ رات تو سوتے ہوئے اس کو پر ہاتھ لگا لیتے ہیں وہ انسیکٹ مر جاتا ہے اس کے باڈی پارٹس یا اس کے جو سکریشن ہیں وہ آپ کے سکن کے اوپر جہاں جہاں پہ آپ کا سکریچ ہاتھ ایسے لگا ہوا ہے وہاں پہ وہ سارے جگہ پہ پھیل جاتا ہے وہاں پہ وہ کانٹیک ڈرمٹائٹس وہاں پہ کانٹیک ڈرمٹائٹس کہتے ہیں جہاں جہاں پہ وہ اس انسیکٹ کے باڈی پارٹ سکریشن کی کانٹیکٹ ہوئی ہو جس طریقے سے بھی ہوئی ہو وہاں پہ ریشٹ گولہ ہو جاتا ہے تو بیزار اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے عجیب و غریب قسم کی ایک پنجہ ٹائپ یا مختلف ایک میپ ٹائپ سٹرکچر جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا وہ بن جاتا ہے جہاں جہاں پہ وہ انسیکٹ نے کانٹیکٹ کیا تو اس کو ہم پیپلر ایریٹین کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس کہتے ہیں جو اسپیشلی اس موسم میں کافی زیادہ کامن ہیں یہ بتائیگا بہت سارے ٹریٹمنٹس آ چکے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے اب لیزر اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ سکن کے لیے آفر کیا جاتے ہیں کتنے موثر ہیں یہ ٹریٹمنٹس اور ساتھے ساتھ ان کے سائیڈ افیکٹس کیا ہے بہت زیادہ ایمپورٹن سوال ہے سارے ٹریٹمنٹس بشرتے کہ اس کے کوئی میڈیکل شرطے کہ وہ ایکسٹینڈر کی مطابق ہوں افیکٹیو ہیں اور پلس لیزر ٹریٹمنٹ یا مشینوں کو یا ٹریٹمنٹ کرنے والا بندہ ڈاکٹر بھی افیکٹیو ہو ٹھیک ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈرمٹولوجس کون ہے ایم بی بیس کر کے میں ڈرمٹولوجس بن جاتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ تو ایسا تنی ہوتا اپنے نام کے اوپر میں کل پلاسک سرجن لکھنوں کارڈیک سرجن لکھنوں ایسا تنی ہوتا ایک qualification ہوتی ہے major post graduate qualification وہ چار سال سے کم نہیں ہوتا اس میں سارے دنیا میں ایم آر سی پی یا ایم ڈی ڈرمٹولوجی یا پاکستان میں ایف سی پی ایس یا ایم ڈی ڈرمٹولوجی ٹھیک ہے یہ پاکستانی دیگری ہیں لیکن دنیا میں all over ایم آر سی پی یا ایم ڈی جو یونیٹڈ سٹیٹس کا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس qualification ہو تو you are a dermatologist یہ minor post diplomas دو تین مہینوں کا چھے مہینوں کا آٹھ مہینوں کا یہ ایک dermatologist ہے نہیں اور نہیں وہ اپنے آپ کو dermatologist کیا سکتا ہے نہیں وہ اسکن کی ڈیزیز کو ٹیٹ کر سکتا ہے نہیں اس کو علم ہوتا ہے اس کے ٹیٹ کرنے کا جہاں تک کہ ہم لیزر مشین کے بارے میں تاگے کچھ ملک میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ نیبری گنٹریز میں بڑے چیپ مشینیں ملتی ہیں اس کا وہ standard نہیں ہوتا اس لیے وہ جو ہم ان سے ان مشینوں سے جو کام لینا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے اس میں وہ standard نہیں ہوتے لہٰذا وہ مشینیں استعمال کرنا in fact dangerous ہیں اگر یا تو لیکن obviously you know like چیپ ہوتی ہیں اور آج کل ہر ایک اس تک دو میں لگا ہوا ہے تو unfortunately یہ practice بند ہونی چاہیے government level کے اوپر دوسری چیز treatment جو بھی آپ کرتے ہیں آپ patient کے ساتھ sincere ہمیشہ ہوں یہ نہیں کہ آپ نے patient آیا تو آپ نے اس کے اوپر ہر ایک قسم کا treatment ٹھوپ دیا ٹھیک نا ابھی پی ار پی platelet rich plasma ہے ابھی یہ بہت common ہو گیا ہے ہر ایک نے شروع کر دیا میں challenge کر کے کہتا ہوں میں کہتا ہوں پی ار پی platelet rich plasma سب سے پہلے مجھے اس کا بتائیں کوئی اس کا mechanism affection کیا ہے platelet rich plasma کرتا کیا ہے skin کے اندر جا کے کس چیز کو stimuler کرتا ہے stem cell کو کرتا ہے میزی کامل سیمیل 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 کرتا ہے stromar vascular fraction کو کرتا ہے کس چیز کو کرتا ہے you know answer دیں unless and until آپ کو یہ چیز پتا نہ ہو آپ اندھا دھن treatment بیو ٹیوب سے دیکھے اور ٹھوکے جا رہے ہو skin کے اندر اسے کام نہیں ہوگا پھر آپ نے پی ار پی material platelet rich plasma کہاں پہ ڈالنا ہے skin کے اندر epidermis میں ڈالنا ہے سب کٹینس ویٹ بیٹھاننا ہے کہاں پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے dermis بیٹھاننا ہے چلو مجھے آپ dermis کی ڈپ پتا ہو کتنی ہے ناظرین آج کا سیگمنٹ آپ نے دیکھا رمضان اور صحت میں ہم نے بات کی skin کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اکرامولا خان head of department dermatology ہیں پیمز میں ساتھی ساتھ دنیا بھر میں ان کا نام ہے اور پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں ان کی جتی بھی خدمات ہیں انہوں نے آج ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم skin کے مسائل سے بچ سکتے ہیں اور اگر skin کے کوئی مسائل ہمیں درپیش آ جائیں تو ہمیں کس طرح سے verified doctors کے پاس ہی جانا چاہیے dermatologist کے پاس ہی جانا چاہیے اس سیگمنٹ سے اب تک کیلئے اتنا ہی